اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہ ما صلی علیہ محمد و علی محمد ویلکم ٹو می چینل رانا شاروخ افیشل آج کی اس ویڈیو کے ذریعے تمام جو ہے ویورز کو لڑکیا جائے گا جو جوب کی تلاش میں ہے تو آپ سب کو اپ ڈیٹ کر دوں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان میں لیٹسٹ اپلائے کر سکیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں سب سے پہلے بتا دوں آپ کو جو جوب جو ہے اپ ڈیٹ کی گئی ہیں آل پاکستان کے لیے کی گئی ہیں آل پاکستان سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی جو ببندی نہیں ہے پہلی جوب ہے اسسٹن پرائیوٹ سیکٹری کی اور نالج جوہ سے ایم ایس آفیس اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے ٹیکنیکل جنی ویبس ہیں مطلب کہ جو لوگ ٹائپنگ کے حالے سے ماسٹر ہوں نیکسٹ جوب کی انانوسمنٹ کی ہے اکاؤنٹرن کی جو کہ بلوچستان کے لیے جوب ہے اس میں اکیس سے پہنتیس سال کا شخص اپلائے کر سکتا ہے اسسٹن جو ہے وہ کوئنٹری کے حوالے سے جوب ہے پنجاب میں تو بتا دوں آپ کو کہ پچیس سے چالیس سال کا اس میں شخص اپلائے کر سکتا ہے جس کے لیے تین سالہ ڈی ای ڈیپلومہ سوسیٹ انجیننگ سیور ویڈ فاکس ان کوالیٹی سروائی کے حوالے سے پانچ سالہ تجربہ رکھنے والا نیکسٹ جوب ہے الیکٹیکل کی جو پنجاب میں ایک سیٹ ہے میٹرک ویڈ ڈیپلومہ آف اسوسیٹ انجیننگ ہے ڈیلیونٹ ڈسپیلنٹ پر اور ویلٹ جو ہے ڈیلنٹڈ پرسنس کو اٹھا جائے گا اس کے لیے ایج لیمنٹ پیس سے پہنتیس سال ہے ٹرانسپورٹ سیور ویڈ کی جوب ہے سپروائزر کی میریٹ من پہ اوپر میریٹ پہ ہے میٹرک تلیم مانگے پندرہ سال ایکسپیریس مانگا ہے گورنمنٹ سمی گورنمنٹ اٹومک بارڈی کہیں بھی کام کر چکا ہو سکس سے ایک سپیلنٹ ریلیونٹ ہو لیسنس ہولڈر ہو ہیوی ڈیو ٹی سے ایچ ٹی سی لیسنس کہتے ہیں تو ٹی سے پنتالی شخص اس میں ایج لیمنٹ رکھی گئی ہے کیچن سپروائزر اس یہ بھی اوپر میریٹ پر ہی ہے ٹویل سکیرس آفیسر ہے انٹر میٹیڈ پانچ سالہ تجربے کے ساتھ دویجن کلرک کی جوب ہے پنجاب میں ایک برجستان میں ایک سیٹ ہے میٹرک ویڈ میریمم جو ہے اس نفحان لازمی ہے میریممم ٹائپنگ سپیڈ آف 30 پر منٹ وارڈ ہونا چاہیے تین ویگ بیسک آٹی ٹرینک کورسز پروگرام لازمی کیا ہوا ہو ویل ایکسپیرینس آلڈر ہو تجربے گار ہو تو مچ بیٹر ہے 18 سے 30 سال ایج لیمنٹ رکھی گئی ہے پلمبر کی جوب ہے پنجاب سے تو پنجاب میں ایک سیٹ ہے اس کی میٹرکیشن بھی 6 منت پلمبر سیٹیفکیشن رہا لازمی ہے اپنے کام میں مارت رکھتا ہو کم سے کم پانچ سارا تجربے رکھتا ہو کومیشنل بیلڈنگ لوکل بیلڈنگ میں ورک کر چکا ہو تاکہ اسے اس کا اندازہ اچھا ہو 18 سے 35 سال کا شخص اس کے لیے لیجی بھالا ہے پینٹر کی ضرورت ہے میریٹ پر سیٹ ہے میٹرکی ہو پانچ سارا تجربہ ہو ریلیمنٹ فیلڈ میں بہتر جانتا ہو پبلک پریبڈ اورگریزیشن میں کام کر چکا ہو 18 سے 35 سال کی اجلیمنٹ ٹیس میں شخص کام کر سکتا ہے گارڈن سپروائزر کی جوب ہے اسے میڈل پاس مانگا گیا ہے پنجاب میں سے پچیس سے چالیسہ کا شخص میں اپلائے کر سکتا ہے ڈرائیور کی جوب ہے نیکسٹ آئی سی ٹی جائے اسلام آدمین میں اور لوکل پشاور میں اور لوکل لہور میں اور لوکل کوہٹا میں جوب ہے میڈل پاس جس کے پاس ہیوی ڈیوٹی یعنی ایچ ٹیسی لیسنس لازمی ہو 18 سے 30 سال اجلیمنٹ ٹیس میں اپلائے کر سکتا ہے ڈسپیچ رائیٹر کے بات کرے تو 80 سال اجلیمنٹ کی گئی ہے ایچ وی ایسی ٹیکنیشن کی جوب ہے آئی سی ٹیکنڈ اسلامباد میں میکٹرکیشن ون یا ڈپلومہ اپلائے کر سکتا ہے الیکٹرشن کی ضرورت ہے لوکل لاہور میں جو ہے وہ جوب کی تنتی ہوگی 18 سے 35 سال اجلیمنٹ کی بیلڈنگ ورک سمجھتا ہو مالی کی جوب ہے نیپ کاسد کی جوب ہے ایسی کینڈ اسلامباد میں اور لوکل پشاور میں میٹرکس کی جو ہے وہ اجوکیشن سکیلز منگی گئی ہے 18 سے 30 سال اجلیمنٹ ہے تاکہ بہت سانی سے آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکیں اب اس میں جو ایکسپیئنس سیکٹیف کٹ کی بات کی جائے تو وہ لالیونٹ جو ہے فیلم میں ہونا لازمی ہے اپلیکیشن پروسیس آپ نے اس کے علاوہ آپ کا انٹرویو شیڈیول آئے گا پھر آپ نے انٹرویو فیس کرنا ہے اور اس کے لئے اپلیکیشن پروسیس فیس 600 روپیس رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مزید معلومات کے لئے آپ اوفیشلی ویب پر پیوزر کر سکتے ہیں carrier.hec.gov.pk اور اس میں 5.8 جنرل ایج ریلیکسیشنگ جو ہے وہ دے دی گئی ہے